But otherwise مجھے ایک بات ہی بتائیں کہ جساں آپ بات کہہ رہے ہیں کہ فوکس کرتے ہیں ہم بچیوں کی تعلیم کے اوپر اور مجھے ایک بات بتائیں TCF کے آگے کے جو بھی مقاصد ہیں جس کے لیے بہت زیادہ آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے بہت سارے لوگیں ہمارا شو دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی ہماری بڑی ویورشپ ہے کوئی اگر کسی طریقے سے TCF کا حصہ بننا چاہتا ہو یا ڈونیٹ کرنا چاہتا ہو اس کا کیا طریقہ ہے دیکھیں جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ کچھ سیٹیزنز نے ادارہ شروع کیا اس کا نامی تا سیٹیزنز فاؤنڈیشنز کا مطلب کہ یہ شہریوں کی تنظیم ہے اور وہی لوگ اس کو اتنے سالوں سے چلا رہے ہیں تو میری آپ سب سے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے درقاست ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک بچے کو پڑھانے میں 32,500 یعنی 32,500 سال کا خرچہ آتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کو میں اور بریکڈاؤن کروں تو ساڑھے ستائیس سو روپے مہانہ اتنے کا تو لوگ عام دنوں میں لنچ کھا لیتے ہیں ڈینر کر لیتے ہیں اس سے زیادہ کر لیتے ہیں لیکن آپ اگر ساڑھے ستائیس سو روپے مہانہ ایک بچے پر خرچ کرتے ہیں تو اس پر آپ ایک بچے کی زندگی بدل رہے ہیں اور ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈال رہے ہیں اس کی لائف کے اندر سو ہمارا جو ایک سکول ہوتا ہے وہ پورا چلانے میں جس میں تقریباً ایک سو اسی بچے پڑھتا ہے 5.2 ملین سال کا چاہیے ہوتا ہے سو اس وقت جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ایک بچے ڈالپ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا سکول ڈالپ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک کلاس روم جو کہ ساڑھے آٹھ لاک کی آپ سپانسر کر سکتے ہیں پورے سال کی تیس بچے ہوتے ہیں کلاس میں لیکن آپ یقین مانئے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو واحد حل ہے نا وہ ایجوکیشن ہے اگر آپ اپنی ایجوکیشن سٹرونگ کر لیں تو دنیا کے آدھے مسئلے جو ہے وہ آپ کے پاکستان کے حل ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں بیماریاں ہیں 40% جو ڈیزیزز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ہیلتھ ان ہائیجین کے اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں شعور دیتے ہیں تو آپ کے 40% بیماریاں کم ہو جائیں گے تو آپ کے اسپطالے خرچے بچ جائیں گے ہم نے ایک سروے کروایا ہمارا جو ایک گریجویٹ تھا یونیورسٹی کا اس کی جو منتلی انکم تھی after graduation he was earning like 45,000 per month اور اس سے پہلے ان کی ہاؤسولڈ انکم جس میں اممہ بھی کام کر رہے ہیں اببہ بھی کام کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں 15 سے 20,000 روپے سو آپ سوچیں اگر آپ کی تنخواہ بڑی آپ برسے روزگار ہو گئے آپ کے زندگی کے مسئلے سارے چینج ہو گئے آپ علاج کروا سکتے ہیں آپ اچھا کھا سکتے ہیں آپ اپنا گھر بنوا سکتے ہیں تو آدھے مسئلے پاکستان کے ایڈوکیشن سے حل ہو سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم آت سکتے ہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے کسی بچے کو اڈاپٹ کریں اس کی تعلیم اڈاپٹ کریں اور اس کی اب زندگی بنا اور آج کے لئے آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جن بچوں کے پاس ڈگریز تھی وہ کتنی جلدی پاکستان سے باہر چلے گئے کتنی آسانی سے دیکھیں بہتر پرسپیکٹف کے لئے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں بہتر پرسپیکٹس جہاں آپ کو نظر آئے آپ ضرور جائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں اور ہماری یہی درخواست ہیں خواتین و حضرت آپ سب سے آپ ایک بچہ ٹی سی ایف کے تھو اگر ہم روز آنا بھی دو ہر مہینے بھی تھوڑے بہت کر سکیں آدھے سال کی تعلیم اگر ہم سپانسر کر سکیں تو اس بچے کا ایک بہتر مستقبل بن سکتا ہے ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں اور ٹی سی ایف کی جو اکاؤنٹ ڈی ٹیلز ہیں وہ سکر آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں اگر آپ کو دونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے سفر پہنچ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے ہیں ان کا نام منظر عام پہ آئے کہ وہ کس طرح پیسے دے رہے ہیں کسی کی مدد کرے ہیں تو اکاؤنٹ ڈی ٹیلز آپ کی سکرین پر ہیں آپ ٹی سی ایف کو ڈونیٹ کیجئے کسی بچے کی ایڈوکیشن کو سپانسر کیجئے تاکہ اس کو بہتر مستقبل مل سکے